جو ٹیرر گروپس اپنے آپ کو ری آرکنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو متحرک کر رہے ہیں ان کے خلاف اکروس تا بورڈ سٹرکٹ ایکشن لیا جائے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے ہزار پلس ورکرز لیڈرز قربان کیے ہیں ہم جو لوگ اس وار آن ٹیرر میں یا اس سینسلس قسم کی جنگ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لوہیکین کا دکھ درد بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن شاباز شریف صاحب کو نیب کی دفتر سے اریسٹ کر دیا گیا ہے اس کی بھی ہم سٹرکٹ الفاظ میں مضامت کرتے ہیں نیب کا ادارہ آہستہ آہستہ پاکستان میں ایک مزاک اور ایک گالی بن کے رہ گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی احتساب کے خلاف نہیں ہے احتساب کے پروسس کے خلاف نہیں ہے ہم نیب کا جو ادارہ جو صرف اور صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک طول بن گیا ہے اس کے برخلاف ہیں احتساب ہونا چاہیے اکروس تا بورڈ ہونا چاہیے ہم نے پہلے بھی دعوت دی ہے ہم آج بھی آپ کے پلیٹفارم سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں تلاشی عوامی نیشنل پارٹی سے شروع کریں لیکن پھر اس میں جو چہیتے ہیں جو لادلے ہیں جو پسندیدہ کلاس ہیں اور جن کے خلاف بڑے بڑے نیب کی انکوائری شروع ہو گئی ہیں مالم جبا سکینڈل بلینٹری سنامی بی آر ٹی یہ تو کچھ ایسے ہیں اور فیڈرل لیول پہ جو مطلب آدھی سے زیادہ کیبینٹ جو ان کے وزراں ہیں کسی کی اوپر ڈیول نیشنلیٹی کا کیس ہے کسی کی اوپر ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے کسی کی اوپر آٹا اور چینی سکینڈل میں رول ہونے کا کیس ہے تو نیب کبھی ان میں سے کسی کو بھی حراست میں لے لے ان میں سے کسی کو بھی اریسٹ کر لے اور صرف کیس نہ کھولے ان کے پیچھے جو یہ کیس کھولے ہیں ان کے پروپر ان کیسز کی سنوائی ہو اکروس دا بورٹ جب اکاؤنٹی بیلیٹی ہوگی تو عوام کا اس اکاؤنٹی بیلیٹی کا جو سلسلہ ہے اس پہ ایک بھروسہ رہے گا اور اگر صرف اور صرف اپوزیشن متحرک ہوتی ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد یہ ایک بوکلاہٹ کا شکار حکومت کا ایک سٹیپ تھا اور اس سے اور کچھ نہیں ہوگا اس سے صرف احتساب کا پروسس جو ہے اس کا جو نام ہے وہ گندہ ہوگا عوام کی نظروں میں نیب نے اپنی کریڈیبیلیٹی بلکل کھول دی ہے تو عوام کی نظروں میں نیب کے ادارے کی کریڈیبیلیٹی کو ریگین کرنے کے لیے کچھ میزرز لینے چاہیے اور میں چیرمن نیب سے میں کیا ہی التجا کروں لیکن عمران خان صاحب سے میں ضرور التجا کروں گی کہ وہ ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے آپ کو صرف پاکستان طریقہ انصاف کے پرائم منسٹر نہ بنائیں اور جو نیب میں آج کل جو ایک گھنڈا گردی ہو رہی ہے اس کا یہ فورا نوٹس لیں کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے خان صاحب بشاور آئے ہنگامی ایک دورہ کیا ہیلیکاپٹر میں آئے ہیلیکاپٹر سے اڑ کے واپس بنی گالا چلے گئے یاد رہے کہ اس ہیلیکاپٹر کیس ان پہ نیب میں آلیڈی چل رہا ہے پتہ نہیں اس کی اگلی سنوائی کب ہوگی تو وہی خان صاحب جو دھرنے میں اور اپنے جلسوں میں چیختے تھے اور کہتے تھے کہ میں پاکستان میں تبدیلی لاؤں گا تختی کلچر کی پولٹکس خطب کروں گا وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں تختی لگا کے اور نئے بلوک کی اناغریشن کرنے آئے ہیں خان صاحب کو اور ان کی جو پارٹی ہے ان کو میں یاد کرا دوں کہ یہ جو پروجیکت تھا یہ دو ہزار نو میں عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان بیپس پارٹی کی جو مخلوط حکومت تھی یہ اس کا پروجیکت تھا سید زہر علی شاہ صاحب جو اس وقت کے ہیلتھ منسٹر تھے ان کی تجاوز سے یہ پروجیکت لانچ ہوا تھا یہ اس وقت چار سال میں کمپلیٹ ہونا تھا مطلب اس کی جو کمپلیشن کا دوران تھا وہ دو ہزار چودہ تک کا تھا اور یہ تیرہ بلوکس پر مشتمل ایک پروجیکت تھا جس کیلئے فنڈز بھی عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ نے ریلیس کیے تھے چھ سال کے ڈیلے کے بعد انہوں نے یہ چیز صرف اور صرف چھ بلوکس تک محدود کر کے جو اناگریٹ کی ہے اچھی بات ہے انہوں نے اناگریٹ کیے ہم ہر ڈیولپمنٹ ورک کا جو پشاور شہر میں ہوتا ہے جو ہمارے صوبے میں ہوتا ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن جو ہسپتال کا باقی حالوال پوچھے بغیر خان صاحب تختی کا ریبن کاٹ کے ایک آت ایکس رے چیک کر کے چلے گئے جو فیکٹس اور حقائقس یہ ہیں کہ برکی صاحب جو کہ ان کے ایک نزدیکی رشتدار ہیں جب سے انہوں نے اس ہسپتال کا چارٹ سمحالا ہے لیڈی ریڈنگ جو کہ پاکستان کا ایک فرنٹ لائن ہسپٹل ہے وار آن ٹیرر میں اور جس نے ٹائم این اگین اپنی کپیسٹی سے اپنی حیثیت سے زیادہ لوگوں کو لک آفٹر بھی کیا ہے اور اس کی اوپر بہت زیادہ بوجھ پیشنٹس کا بھی آیا ہے اہل آر ایچ ہسپٹل کو ڈاکٹر برکی صاحب نے اپنے سکائپ اور زوم سے جو وہ ہسپٹل چلا رہے ہیں اس کو تباہ کر دیا ہے ریسنٹلی پورے ملک کو نہیں بڑھ پوری دنیا کو جب کرونا کی وبانے لپیٹ میں لے لیا تھا تو برکی صاحب امریکہ سے واپس نہیں آئے ہسپتال کے معاملات دیکھنے کے لیے اس التجاب ہے کہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے وہ ہائی ڈینجر زون میں آتے ہیں ہم ان کی ایج کا اور اس بات کا رسپیکٹ کرتے بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر اور بہت سارے ایسے کے پیبل لوگ تھے جو ان پوسٹوں پہ بیٹھ سکتے تھے جو on ground جو امرجنسی سرویسز تھی ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے تھے بہت سارے سینئر جو لیڈی ریڈنگ کے ڈاکٹرز ہیں کارڈیولوجی وارڈ کے نیورو سرجری وارڈ کے گیسٹرو وارڈ کے اور ڈائلیسس وارڈ کے ان سب نے برکی صاحب کی انٹیفیرنس اور نان پروفیشنل بہیویر کی وجہ سے اپنے عوضوں سے استیفہ دے دیا ہے یہ اس لیے کیونکہ برکی صاحب out of turn junior ڈاکٹرز کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے من پسندیدہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں نہ وہ years of service دیکھتے ہیں نہ وہ لوگوں کی سینئورٹی دیکھتے ہیں نہ capability دیکھتے ہیں اور again like I said یہ سب کچھ zoom اور skype پہ without any face to face and personal interaction ہوتا ہے public accounts committee کی حالیہ meeting میں یہ comment on record ہے کہ LRH کی جو departmental accounts committee ہے ان کی کئی سال سے meeting نہیں ہوئی جب meeting ہی نہیں ہوئی جب وہ بیٹھے ہی نہیں تو وہ کیا حساب دیں گے یہ جو کروروں اڑبوں روپیز hospital میں pump کیے جا رہے ہیں یہ عوام کے پیسے ہیں taxpayers کے پیسے ہیں ان کا کون جواب دے گا so audit report جو ابھی ہماری اپنی حکومت نے شائع کی ہے اس میں کافی زیادہ خوفناک انکشافات ہوئے میرا تو یہ ماننا تھا اور عوامی نیشنل پارٹی کی بڑی امید تھی کہ خان صاحب جب آئیں گے تو اس audit report کے بعد وہ at least hospital انتظامیہ کے ساتھ جو ان کی health کی محکمہ ہے ان کے ساتھ بیٹھے گے اور دیکھے گے کہ یہ کیا انکشافات ہوئے ہیں audit report جو کہ government کی audit report ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو ventilators ہیں وہ بہت ناکس quality کے damage quality کے لیے گئے تھے ان کو بہت مہنگے ریڈوں پہ procure کیا گیا ہے x-ray machines جو تھی وہ refurbished x-ray machines انہوں نے خریدی ہیں ان کو repackage کیا ہے اور نئی کی قیمت پہ انہوں نے hospital کو provide کیا ہے یہ بہت سنگین allegation ہے کیونکہ دیکھیں جی hospital ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہیں تو اس اس ادارے میں اس قسم کی غفلت اس ادارے میں اس قسم کی لاپروہی برتنا پھر جو chemicals hospital lab کیلئے خریدے گئے ہیں وہ chemicals بھی زیادہ تعداد میں expire پائے گئے ہیں audit report نے اس کے علاوہ اس چیز کبھی انکشاف کیا ہے کہ N95 masks جو ہیں جو بزار میں six to seven hundred روپیز کی لاغت میں مل رہے تھے وہ دو ہزار پانچ سو روپیر میں خریدے گئے ہیں not only that کہ وہ تین دفعہ سے زیادہ مہنگے خریدے گئے ہیں لیکن بہت سارے masks جو on paper انہوں نے خریدے ہیں on paper جس کی payment release ہوئی ہے physically hospital میں موجود نہیں تھے masks کی نا صرف قیمت میں لیکن ان کی تعداد میں بھی بہت بڑا گھپلا ہوا ہے اور جو پی پی ای کٹس تھے جو پروٹیکٹیو گیر کے کٹس تھے جو hospital staff اور attendants کو رو رو کے اور بہت delay کے ساتھ فرہم کیے گئے ہیں ان کا سرے سے کوئی record ہی نہیں ہے وہ ساری باتیں حکومت کی audit report کہتی ہے ہم نہیں کہتی director نیب سے میری التجا ہے کہ وہ آئیں اور اس hospital کے ساتھ جو ایک بے دردی کے ساتھ یہ جو میگا corruption کی اور میگا corruption کبھی میں اس کو نام نہیں لے سکتی یہ ایک اس hospital کو ایک slow poisoning کرنے کا جو ایک طریقے کار شروع ہو گیا کہ ادھر ایک brain drain شروع ہو رہا ہے ادھر hospital کے جو وسائل ہیں وہ اس طرح غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ آئیں اس چیز کا فوری طور پہ notice لیں اور provincial government کو بھی میں کہتی ہوں کہ وہ اپنی ہی بنائی وی audit report پہ action سیون ہنڈر پلس گوسٹ امپلوئیز الارج میں ہیں جنہوں نے ایک دن کام نہیں کیا وہ لگتار ہسپتال سے اپنی تنخائے لے رہے ہیں اور ان سات سو لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے وہ چاہے جس بھی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کو فوری طور پہ برطرف کرنا لے جوب کی لیے بھٹک رہی ہے ان سات سو جوب پہ جوب کریشن ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے اس عمل کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ان لوگوں کو کیفر کردار پر پہنچانا چاہیے ایڈیٹیفائی کرنا چاہیے اور ایسی کڑی سزا دینی چاہیے کہ ان فیوچر ہمارے ہسپتالوں کے ساتھ ہماری عوام کے ساتھ اور ہماری یود کے ساتھ کوئی اتب بھیانت مزاق پھر نہ کرے لیڈی ریڈنگ کے اب برکی صاحب نے کچھ چینجز کیونکہ ان پہ بڑی کڑی تنقید ہوئی ہے تو وہ کوئی نیا بلوگ بنانا چاہ رہے ہیں اب انہوں نے اپنی جو نظر کرم ہے وہ جو نرسز اور فیمیل ہسپٹلز کا جو اکومیڈیشن ہے اس ہسٹل پہ ڈالی ہے کہ اس ہسٹل کو میں ختم کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک نیا بلوگ کنورٹ کرتا ہوں فور میڈیکل پرپس یہ اچھی بات ہے نیا بلوگ کی آتی ہیں یہ کبھی اپنی ڈیوٹی سے بہت زیادہ ورکنگ آرز بھی کرتی انہوں نے پاس میں بھی کیا ہے ان کے پاس کوئی متبادل اکومیڈیشن نہیں ہے برکی صاحب جب ان کے رہنے کی جگہ کو ویران کر دیں گے تو اس سے پہلے ان کے لئے آلٹرنیٹیو اکومیڈیشن ہونی چاہیے ہماری جو ورکنگ خواتین ہیں جو ہم اتنی مشکلات کے باوجود گھر سے نکلتی ہیں اور ہمارے ورکنگ سسٹم کا ایک پارٹ ہے ہمیں چاہیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان کی حوصلہ افضائی کرے وہ ان کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے نا کہ ان کے پاؤں کی نیچے سے کالین کھینج کی ان کی زندگی میں اور مزید مشکلات بنائے تو یہ سب کچھ تو کچھ LRH کے بارے میں تھا اس کے علاوہ میں آج اس پلیٹ فارم سے پی کے سکسٹی تھری نوشیرہ کے بائی الیکشن کے کینڈیڈیٹ جو ہے میا بجاحت اللہ صاحب یہ ادھر بیٹھے میں ہے ان کو انٹریڈیوز کرنا چاہوں گی بائی پروفیشن بی ای انجینیر ہے اے پی نوشیرہ کے ایٹونمنٹ کے پریزیڈنٹ ہے ہماری پارٹی کے مرکزی اور سبائی کاؤنسل کے رکن ہے اور ایک ہمارے بہت سٹرکٹ انٹرویو سسٹم کے بعد یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ ایک ایجوکیٹڈ یود ہم آپ کو پریزیٹ کر رہے ہیں نوشیرہ کی جو این پی میں رینک این فائل ورکر سے انہوں نے اپنا وے اب بکیا ہے اور نوشیرہ میں جو ایک مخصوص خاندان کی کئی سالوں سے ایک منوپلی بن گئی ہے اور ایک نو گو ایریا بن گیا ہے کسی نئے یود ینگ بندے کے لیے جب تک کہ ان کے نام کے ساتھ ایک مخصوص نام نہ بندہ ہو تو یہ ہمارا اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ کیانڈیڈیٹ آپ کو پریزینٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ عوام پہ جو امیدے ہیں عوامی تعلق رکھتے ہیں وہ کچھ گراؤن ریالٹیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نوشیرہ میں آج کل وہ کیا رہا ہے وہاں پہ کس قسم کا ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہاں پہ ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ وہ سی ایم صاحب کے پریس کے بھائی دکھائیں گے